موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این وائی نیوز نیٹ ورک میں ہوں محمد احسن حاصل پور سے آل آباد کلونی مکی جامعہ مسجد کے امام مسجد جماعت اہل سنت تنمیر حسین کی سند یافتہ پلارٹ گورنمنٹ پنجاب سے جاری کردہ پلارٹ جس پر چند ملزمان نے جو کہ جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں داؤد وغیرہ نے ناجائز تعمیرات شروع کر دی ہے تعمیرات کا علم جب تنمیر حسین مالک پلارٹ کو ہوا تو موقع پر جا کر ملزمان کو تعمیرات سے رکھا مگر ملزمان نے کوئی پروانہ کی متاثرہ شخص تنمیر حسین کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی برپور اپیل ہے مزید جانتے ہیں ہمارے سینئر رپورٹر غلام نبی خاکی سے جی غلام نبی خاکی اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل ایسے یا کچھ شر پسند اناثر لوگ جو کہ ایک امام محجد اہل سنت کے امام محجد ہیں علاباد قلونی میں مکی جامع محجد ان کے خالی پلارٹ سند یا ہستہ پلارٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں متعدد بار لڑائی بھی ہوئی ہے لیکن اب زبردست تعمیرات بھی شروع کر رہی ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں امام محجد تنویر حسین صاحب سے کیا ماجر ہے جی جناب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سٹلائی ٹاؤن میں ایک پلارٹ ہے جو مسجد کے لئے ٹاؤن والوں نے چھوڑا ہوا ہے ہم نے وہ مسجد بنانی چاہیے تو بنانے سے پہلے اہل حدیث پسلک کی لوگ ہیں ہم ان کے پاس جائے کون سے مشورہ کیا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ بنالو ہونے کوئی اطراز نہیں ہے پھر ہم نے وہ پلارٹ اپنی مسجد مدرسہ جو ہے اپنے مسلک کے نام پر ریجسٹر کر آیا ہوا ہے میں اس میں بطور محمد ہوں ہم نے وہاں پر اپنا روڑا بھی سٹوائی ہوا ہے اور نقشہ بھی بنوائی ہوا ہے اور کام شروع کرانے کے لئے کوئی فنڈ وغیرہ اطیاتی کھتے کر رہے تھے کہ اچانک اہل حدیث مسئلک کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے روڑا وغیرہ ڈال کر وہاں پر مسجد کا تعمیراتی کام شروع کرانے کی کوشش کی ہم نے ان کو روکا تو آگے سے جو ہے وہ اولٹ اولٹ باتیں کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ یہاں پر لڑائی ہوگی جگڑا ہوگا اس لئے آلہ حکام سے درخواست ہے کہ اس کا جو ہے وہ صدباب کیا جائے ہمارے جو ہے وہ مسجد ہمارے مسلک پر ریجسٹرڈ ہے میں وہاں پر محتمیم ہوں تو لہذا ہمارا ہی حق کا ہے اب ہم ہی ہمارے ہی مسلک کی مسجد بنی چاہیے بلا وجہ مداخلت کرنے سے ان کو روکا جائیں بلیٹر میں فیل وقت اتنا مزید دیکھتے رہیے ای این وائی نیوز نیت ورک